بسم اللہ غحبہ وعدی غحیم مرد مسلمان علامہ محمد اقبال شاعر ہیں نظم کا نام ہے اس کا پہلا مصرہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن انشاءاللہ الوزیز خالی جگہیں تعارف شاعر اشعار کی تشریح اور مختصر سوالات پڑھیں گے آپ سے التماس ہے شروع سے آخر تک غور سے اگر سنیں گے تو تب ہی یہ نظم سمجھ میں آئے گی علامہ اقبال کی نظموں کی اکثر مرکزی خیال اور بند کی تشریح وقتن فوقتن بورٹ کے پیپر میں آتے ہی رہتے ہیں اس لئے غور سے سنیے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نہیں آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان قہاری غفاری قدوسی و جبرود یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان ہمسایہ جبریل امین بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن نہ بخارہ نہ بدکشان ایراز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن قدرت کے مقاسد کا آیار اس کے ارادے دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان جس کے جگرے لالائے میں تھنڈک ہو وہ شب نم دریاؤں کے ہے جس میں دہل جائیں وہ توفان فطرت کا سردی سردی ازلی اس کے شب و روز اہنگی میں یقتہ صفت سورہ رحمان بنتے ہیں میری کارگیہ فکر میں انجم لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان اس میں علامہ اقبال جو کہ نو نومبر اٹھارہ سورہ تتر میں سیالکورٹ میں پیدا ہوئے ہیں اور اکیس اپریل انیس سو اٹھیس میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا ہے شاعر مشرق اور پاکستان کے قومی شاعر جن کی تصنیف بانگی درہ بال جبریل ضرب کلیم ارمغان حجاز اسرار خودی رموز بخودی یہ تصنیف بہت ہی مشہور ہیں ہماری جو نظم ہیں یہ ماخوض ہے کلیات اقبال سے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان لحظہ اصل میں ایک لمحے کو کہا جاتا ہے لحظہ حربی کے لفظہ یہ مرد مومن کی صفت ہے کہ وہ ہر لمحہ ایک نئی شان اور اکرام کی صورت میں ہوتا ہے وہ ایک جامع چیز کی ماند نہیں بلکہ اپنی بات چیت اپنے قول و فعل میں خدا کا نشان ہوتا ہے خدا کی نشانی برہان ہوتا ہے قہاری وغفاری قدوسی وجباروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان علامہ عبال فرماتے ہیں جس طرح کائنات چار عناصر سے بنتی ہے اسی طرح مسلمان بھی چار عناصر سے بنتا ہے پہلا انصر قہاری یعنی جس کے قہر سے دشمن کام اٹھیں دوسرا غفاری یعنی جس کا غلبہ حاصل کر چکنے کے بعد اس کا عفون درگزر ایسا ہو کہ خطاکار اس کی جانب مائل ہوں تیسرا قدوسی یعنی سیرت اور کردار میں بے حد پاکیزہ اور چوتھا جبرود یعنی عظمت اور برطری میں سب سے زیادہ بڑا ہوا اس کے بعد اگلا شیر ہمسائے جبریل لیعمین بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن نہ بخارہ نہ بدقشان نشیمن ٹھکانے کو کہا جاتا ہے بخارہ سمرکن بدقشان یہ علاقوں کے نام ہیں مسلمان اپنے حسن عمل کی وجہ سے وہ جبرائیل عمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہمسائیہ کہلانے کا حقدار بن جاتا ہے وہ وطنیت کے جال میں علجنے کے بجائے ایمانی اور روحانی وطنیت کا قائل ہوتا ہے اس لیے وہ نہ تو خود کو بدقشان کے لواتا ہے اور نہ بخارہ کا باشندہ ہونے پر فخر کرتا ہے وہ تو مسلمان ہے اور نور ایمانی سے پوری دنیا میں ترحقی کرنا چاہتا ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومین قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن علامہ عبال اس شعر میں فرما رہے ہیں یہ بھید عراض کسی کو معلوم نہیں کہ صاحب ایمان اگرچہ قرآن پڑتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ دراصل خود قرآن ہوتا ہے یعنی وہ قرآن کی ایک ایک چیز پر اس مضبوطی سے عمل پیرا ہوتا ہے کہ قرآن کی عملی تفسیر بن جاتا ہے قرآن کے مقاصد کا ایار اس کے ارادے دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان علمائی بال اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ مرد مسلمان کے ارادے قدرت کے مقاصد کے کسوٹی ہوتے ہیں یعنی قدرت جو چاہتی ہے مومن اس کو عمل ملاتا ہے وہ دنیا میں بھی خدا کا ترازو ہوتا ہے اور قیامت کے روز بھی خدا کا ترازو ہوگا یعنی دنیا میں نیکی اور بدی کو الگ الگ کرنے والا ہوگا اور قیامت والے دن بھی نیکی اور بدی کا میعار بھی وہی ہوگا جسے جگر لالہ میں ٹھن رکھو وہ شب نم دریاؤں کو دل جس سے دہل جائیں وہ تو فان مرد مومن کی استفاد بیان کرتے ہوئے علامہ عبال فرما رہے ہیں مومن وہ ہے جو سختہ دلوں اور مصیبت زدہ کے لیے ایسی تھنڈک بنتا ہے جیسے لالہ کے سختہ جگر کو صبح کی شب نم تھنڈک پہنچ جاتی ہے جبکہ جہاں باطل کے مقابلے کا موقع آئے تو ایسا توفان بن جاتا ہے جس سے دریاؤں کے دل لرز جاتے ہیں فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز اہنگ میں یکتہ صفت سورہ رحمان علامہ عبال اس شیر میں فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی میں فطرت کی نغموں کے دل آویزی اور سرور پایا جاتا ہے ان کے نمو کے سرطال میں وہی ہم آہنگی ہے جو صلر رحمان کے ممتاز صفت مانے جاتی ہے جس طرح صلر رحمان کے الفاظ میں ایک خاص ترنم پایا جاتا ہے اسی طرح مومن کے شب روز میں ایک خاص دل آویزی پائی جاتی ہے بنتے ہیں میری کارگیہ فکر میں انجم لے اپنے مقدر کے ستارے کو پہچان علام عبال مرد مسلمان مرد مومن مرد حق سے یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میرے فکر و خیال کے گارخانے میں ستارے بن رہے ہیں تو ان میں سے اپنی قسمت کا ستارہ چن لے یعنی میں اپنے اشعار میں حقائق بیان کر رہا ہوں جو ستاروں کی طرح چھمک رہے ہیں تو بھی ان میں سے اپنی حمد کے مطابق فائدہ اٹھا اس کے بعد مشکی سوالات اقبال 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 کے نزیق کون کون سے آناصر مسلمان بننے کیلئے ضروری ہیں جواب اقبال کے نزیق مسلمان بننے کیلئے یہ چار آناصر ضروری ہیں قہاری وغفاری قدوسی وچبروت یہ چار آناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان اس شیئر کے پہلے مصرے میں بیان کردہ چاروں اوصاف کا ماخوز سورہ فتح کی آیت نمبر انتیس ہے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الکفار وحما بینهم تغاهم رکعا سجد یبتغون فضلا من اللہ ورزوان تجمع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں و جو لوگ آپ کی معیت میں ہیں آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہیں لیکن آپس میں بہت نرم ہیں آپ انہیں کلسر سے رکوع کرتے ہوئے اور سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں واللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلب گار رہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں بندہ مومن کے چار افصاف یہ ہیں اس کی بات اگلا سوال اقبال کے نزیق جبریلی امین کا ہمسایہ کون ہے اقبال کے نزیق جبریلی امین کا ہمسایہ مسلمان ہے مسلمان مرد ہے مسلمان مومن ہے مسلمان اپنے حسن عمل کی وجہ سے وہ جبریلی امین کا ہمسایہ کے ہلانے کا حقدار بن جاتا ہے وہ وطنیت کے وطن اور ملک کے جال میں علجنے کے بجائے ایمانی اور روحانی وطنیت کا قائل ہوتا ہے اس لیے وہ نہ تو خود کو بدر شان کہلواتا ہے اور نہ بخارہ کا باشندہ ہونے پر فخر کرتا ہے اس کے بعد اگلا سوال دنیا اور قیامت میں میزان سے اقبال کی کیا مراد ہے دنیا اور خدا ہے جیسے علالہ کے سختہ جگر کو صبح کی شب نم تھندک پہنچ جاتی ہے جبکہ جہاں باطل کے مقابلے کا موقع آئے تو وہ ایسا توفان بن جاتا ہے جس سے دریاؤں کی دل لرز جاتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال مومن کو صدر الرحمن کی ماند اہنگ نے یقتع کیوں کہا گیا ہے اس کا جواب ہے کہ مومن کو صدر الرحمن کی ماند اہنگ میں یقتع اس ٹھیک آ گیا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں فطرت کے نغموں کی دل آویزی اور سرور پایا جاتا ہے ان نغموں کے سرطال میں وہی اہم اہنگ ہے جو صدر الرحمن کی ممتاز صفت مانی جاتی ہے جس طرح رحمان کے الفاظ میں خاص ترانم پائی جاتا ہے اس طرح مومن کے شبر روز میں اہ خاص دل آویزی پائی جاتی ہے سوال نمبر دو اس نظم کے پہلے اور چھٹے شعر کا مطلب کیا ہے پہلا شعر ہم پڑھ چکے ہیں اور چھٹے جو ہے جس سے جگر لالا میں تھنڈک ہو وہ شب نم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ توفان سوال مطین درزیل مصروں میں کون کون سی خوبیاں پائی آتی ہیں جس ترہینات چار آناسز سے بنتی ہے اسی طرح مسلمان بھی چار آناسز سے بنتا ہے پہلا انصر خواری جس کا غلبہ حاصل کر چکنے کے بعد اس کا عفون درگزر ایسا ہو کہ خطاکار اس کی جانب مائل ہوں تیسہ قدوسی یعنی سیرت اور کدار میں بے حد پاکیزہ اور چوتھا جبرود یعنی عظمت و برطری میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہو اس کے بعد دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان اس میں بھی کون سی خوبیاں پائی جا رہی ہیں مرد مسلمان دنیا میں بھی خدا کا ترازو ہوتا ہے اور قیامت کے روز بھی خدا کا ترازو ہوگا یہی دنیا میں نیکی اور بدی کا الگ کرنے والا ہوگا اور قیامت والے دن بھی نیکی وابدی کا میار بھی وہی ہوگا اس کے بعد اگلا شعر اگلا سوال آخری شعر میں اقبال نے کیا اہم بات کی آخر شعر جو یہاں پہ لکھا ہے بنتے ہیں میری کارگرہ فکر میں انجم لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان اس میں علامہ عبال فرما رہے ہیں کہ میرے فکر و خیال کے کارخانے میں ستارے بن رہے ہیں اے مرد مسلمان تو ان میں سے اپنی قسمت کا ستارہ چن لے یعنی میں اپنے اشعار میں حقائق بیان کر رہا ہوں جو ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں تو بھی ان سے اپنی احمد کے مطابق فائدہ اٹھا لے اس کے بعد سوال نمبر پانچ الفاظ معنی جبریل مقرب الہی حضرت جبریل علیہ سلام برہان روشن اور واضح دلیل کو کہا جاتا ہے لالہ جو ایک ارغوانی رنگ پیارا مہا پھول ہوتا ہے اور وہ شمع جو مشاعرے میں شعارہ کے سامنے رکھی جاتی ہے ایسا لالہ کے ساتھ کچھ ہی رہتے ہیں دریا پانی کا بہت بڑا زخیرہ خزانہ وغیرہ بھی استعمال کیا جاتا ہے آہنگ انداز توڑ طریقے اس کے بعد ایم سی کیوز بندہ خاکی سے اقبال کی کیا مراد ہے خاک کا پتلا خاک الود انسان کمزور انسان خدا کا فرمہ وردار انسان اصل میں بندہ خاکی سے مراد خدا کا فرمہ وردار انسان جب انسان خدا کا فرمہ وردار بنتا ہے تو وہ سایہ جبریل امین بن جاتا ہے پھر اس کا نشیمن نہ بخارہ ہوتا ہے نہ بدلشان اقبال نے مومن کو اللہ کی برحان کہا کس وجہ سے کہا شرعی لباس کی وجہ سے تلاوت قرآن کی وجہ سے حج اور عمرک کی وجہ سے نہیں بلکہ قول اور فعل کی خوبیوں کی وجہ سے کہ مومن جو ہے اپنے قول اور فعل کی خوبیوں کی وجہ سے اپنے اللہ کی دلیل اور برحان بنتا ہے بنتے ہیں میری کارگئے فکر میں انجم میں کارگئے سے مراد کیا ہے کارگئے کارگئے سے مراد شاعری جیسے کہ علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ میری شاعری کی وجہ سے یہ تمام ستارے بن رہے ہیں اے مرد مسلمان تم بھی ذکر کیا گیا ہے بخارہ اور بدکشان ہے اس کا نشیمن نہ بخارہ نہ بدکشان سوال نمبر سات اس نظم کا مرکدی خیال بیان کیجئے مرکدی خیال یہ ہے کہ اقبال کو مرد مسلمان اقبال جو ہے وہ مرد مسلمان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ دین اسلام کو اثر نو نظام زندگی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے انہیں اس کام کے لیے بازو حیدر کی تلاش ہے اور ایک ایسے مرد مومن کی تلاش ہے جو اس عظیم کام کا بیڑا اٹھا سکے ان کا یہ مرد مسلمان وہ انسان کامل ہے جو ایمان کے افضل ترین مقام پر فائز ہے صاحب علم وعمل ہے اقبال کا کہنا ہے کہ مرد مسلمان حیات اور کائنات کے قوانین کا اسیر نہیں ان کا غلام نہیں بلکہ حیات اور کائنات کو اسیر کرنے والا ہے قرآن مجید نے انسان کو تسخیر کائنات کی تعلیم دی ہے اور مرد مومن اناثر فطرت کو قبضے میں لے کر ان کی باغ اپنی مرضی کی مطابق مورتا ہے ہر لحظہ ہے ہر وقت یہاں سے شیئر شروع رہے ہر لحظہ ہے مومن کی نیشان نہیں آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برحان امید کرتے ہیں کہ لیکچہ سمجھ میں آیا ہوگا بہت سنو الحمدلللہ چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان تک ویڈیو پہنچتی رہتی ہیں لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو ابھی تک پرشان ہیں ان تک یہ ویڈیو نہیں پہنچ پا رہی تو ان کو لازمی شیئر کی تاکہ وہ بھی اس طرح مستفید ہو سکیں کمیس کیا کریں لازمی اور آگے شیئر بھی کیا کریں اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالی جیسے علامہ عبال نے اس نظر میں مرد مسلمان کے لئے مرد مومن کے لئے مرد حق کے لئے جو فرمایا ہے ایسے ہماری زندگی بھی ہو تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف رامدن ہو سکیں کامیابی حاصل کر سکیں وما علینا اللہ البلاغ مبین جدا اللہ خیر